اسلام علیکم آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردس ٹاپک میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں بہت سارے لوگ جو ایڈسنس کی وجہ سے کافی سارے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ایڈسنس بند ہو جاتا ہے ان کے سائٹ پر تو ان کا سارا مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ ہم کس فیلڈ میں آ رہے ہیں یہاں تو بہت سارے مسئلہ مسائل ہیں تو انہیں گھبھانے کی ضرورت نہیں ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں تو اور بھی بہت سارے کافی سارے نیٹ فرک موجود ہیں ایڈ نیٹ فرک کی بات کر رہا ہوں جو آپ اپنی ویب سائٹ پر لگا کر اچھی خاصی مانٹ حاصل کر سکتے ہیں اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ایڈ نیٹ فرک یوز کیا تھا میرا ایڈ سنس ڈومین پر بند ہو گیا تھا تو میں نے کافی سارے جو ایڈ نیٹ فرک تھے گوگل پر سرچ کیے وہ ون بی ون ٹرائی کرتا رہا تو ایک ایڈ نیٹ فرک جو مجھے ملا تھا بہت ہی زبردست کمال کا لیکن اس کی ٹیکنیکس ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایڈ اپنی ویب سائٹ پر پلیس کریں گے اور کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے پھر کیسے اچھی خاصی مانٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس ایڈ نیٹ ورک سے تو وہ آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر وہ پروف دکھاؤں گا کہ میں نے کیسے کیسے ارننگ کی تقریبا میں نے سکسٹین تھوزنڈ ڈالر ارن کیے تھے اس ایڈ نیٹ ورک سے ٹو تھوزنڈ ایٹین میں اور اس کے بعد میرا ایڈ سنس دوبارہ اپروف ہو گیا تھا اپنی ڈومین پر تو میں نے وہی ایڈ سنس چلانا شروع کر دیا تھا اس ایڈ نیٹ ورک کو چھوڑ دیا تھا تو بہت سارے لوگ شاید جانتے بھی ہوں اگر کچھ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردہ سا ہے لیکن کچھ لوگ اس ایڈ نیٹ ورک کو یوز بھی کرتے ہیں لیکن پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ اس کی ارنگ تو اتنی ہوتی بھی نہیں ہے کہ امین بھائی بتا رہے تھے کہ اس کی کافی ساری ارنگ ہوتی ہے لیکن میں نے یہ ایڈ نیٹ ورک یوز کر کے دیکھا تو اس پہ اتنی ارنگ نہیں ہوتی تو کیسے یوز کرنا ہے کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہی چیز ہم آج ڈسکس کریں گے یہ ایڈ نیٹ ورک اس کا نام ہے ایڈز ڈیڈا اس کا جو لنک ہے میں وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے اس لنک پر کلک کر کے سائن اپ ہونا ہے اور سائن اپ ہو کر اپنی ایڈ جنریٹ کرنی ہے اور ایڈ آپ کی اپروو ہوگی اپروو ہونے کے بعد آپ نے اس ایڈ کو اپنی ویب سائٹ پر پلیس کر دینا لیکن کرنا ایسا ہے کہ اس کی ایک ایڈ آپ نے پلیس کرنی ہوگی یا سائیڈ بار پی یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر کلک ہوتے ہوں صرف ایک ایڈ آپ نے لگانی ہے سیکنڈ اس کا یہ سلوشن ہے کہ آپ نے ایڈ منیجر سے اپنے ایڈ منیجر سے آپ نے رابطے میں لینا ہے ٹھیک ہے آپ انہیں ای میل کریں کہ میرا ایڈ منیجر کون ہے کون سا بندہ ہے اس کو آپ ٹریس کریں اس کو آپ سکائپ پہ لیں اس کو آپ ای میل کریں اس کے ٹچ میں رہیں ٹھیک ہے اس سے کیونکہ میں نے ایسی ہی گیا تھا 2018 کی بات ہے تو میں اپنے منیجر کو بار بار ریکیسٹ کرتا تھا کہ میری جو سی پی ایم ریٹ ہے ایڈ کا سی پی ایم ریٹ ہے اس کو بڑھا دیں پلیس انکریز کر دیں ٹریفیک تو اچھی تھی کلکس میری ڈیلی کی تگریبن پڑ جاتے تھے 3000 کی قریب قریب تو اس میں بہت ساری مجھے انگ ہوئی تھی پر ڈے میں 400 ڈالر پلس جو ہے نارنے گھتا رہا تھا اس کا پروف آپ لوگوں کو آج میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر دیکھاؤں گا دیکھتے رہیے ابھی چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اچھا تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے addstera.com یہ ویب سائٹ آپ نے اوپن کر دینی ہے اوپن کرنے کے بعد یہ میں نے ڈسکرپشن میں نیچے لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ سائن اپ ہو سکتے ہیں سائن اپ ہو کر آپ پھر یوزرنپ پاسورٹ بنائیں گے اور یوزرنپ پاسورٹ بنانے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے addstera.com اوپن کرنے کے بعد سائن این پر کلک کرنا ہے اور as a publisher پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ لاغن ہو جاؤ گے لاغن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈیشپورٹ اوپن ہوگا تو یہ اوپن ہو گیا اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا تو اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک مونت میں ٹو ٹائم جو ہے نہ پیمنٹ جو ہے نہ لے سکتے ہیں یہاں سے تو اس میں آپ جب آپ کی وان ہنڈڈ ڈالر آپ کے کمپلیٹ ہو گئے تب آپ یہاں سے ڈراغ کروا سکتے ہیں پیمنٹ اور اگر وان تھاؤزن ڈالر جب آپ کے پہنچے گئے تب آپ بینکس کے تھرو اپنی پیمنٹ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وان تھاؤزن سے اگر کم ہوگی ایماؤنٹ تو تب آپ بینک میں ٹانسر نہیں کروا سکتے ہیں تب آپ پی پال سے یا انہیں روکیسٹ کر کے پینئر سے بھی پیمنٹ ریسیو کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم آتے ہیں سٹیٹسٹک میں سٹیٹ میں چیک کرواتا ہوں سٹیٹس جو اپنی سائٹس کے تھے میرے تو یہاں سے میں نے سلیکٹ کر دیا جو ڈیٹ تھی وہ ٹوٹھوزن سیونٹین سے لے کر یہ جو سٹیل جو ڈیٹ جاری ہے آج کی وہ میں نے یہاں سے سلیکٹ کر کے اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد یہ سارا کچھ یہاں پہ ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے آگیا ریونیو سی پی ایم سی ٹی آر کلکس اور انپریشن اور ڈیٹ بھی یہ ساتھ دکھا رہا ہے تو اب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کہ ٹو زیرو نائن کلک ہوئے لیکن پھر بھی ایک ڈالہ بھی نہیں مانا ٹھیک ہے یہ تو آپ پریشان ہو رہے ہوں گے اسی طرح آپ پریشان ہوں گے جیسے ہی ایڈ نیٹ ورک یہ لگائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو پریشانی کا سامن تو ضرور کرنا پڑے گا تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے ایڈ منیجر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے انہیں سی پی ایم ریٹ کا لاس میں کہنا ہے کہ ہاں بھی میرا سی پی ایم ریٹ 0.3 0.4 یا 0.9 تک بھی مجھے ملتا رہے آپ یہاں تک لے ہیں انہیں سی پی ایم ریٹ انکریز کرنا ہے تو آٹومیٹک لی آپ کی جو انہیں گھوگی ریوینی ہوگی یہاں پہ بڑھ جائے گی آگے چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں 2020 میں لیکن نیچے آتے ہیں میں سکرول ڈاؤن کہتا 2018 میں چلتے ہیں اور وہاں کی جو ڈالر ہے وہاں سے میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ہم 2018 میں پہنچ گیا یہ دیکھیں 102 ڈالر پڑھ ڈے کے بنے ہیں لیکن میرے کلک کتنے تھے 7,219 اور سی پی ایم جو ریٹ تھا وہ 0.2 تھا ٹھیک ہے تو انک پھر بھی ڈاؤن تھی کلک بہت زیادہ تھے امپریشن بھی بہت اچھے تھے تو پھر میں نے جو ہے نا ایڈ منیجر کو بار بار روکیسٹ کی کہ میرے سی پی ایم ریٹ جو ہے نا اب بھی کم ہے زیادہ کریں بھی زیادہ کریں تو آگے چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں 240 ڈالر لیکن کلک پڑے ہیں وہ اس ٹھیک 7,000 کچھ کلک تھے اور ڈالر بھی کم تھے ٹھیک ہے 102 تھے ڈالر اب یہاں پر 5,324 کلک پڑے ہیں اور سی پی ایم جو ریٹ تھا وہ 0.2 سے 0.3 تک آ گیا اور 240 ڈالر ایک دن کے بنے تھے اور نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے پراغ پراغریس جا رہی تھی اور یہاں سے آپ چیک کریں یہاں پہ لیکن یہاں پر سی پی ایم ریٹ بھی کم ہے لیکن ڈالر بہت اچھے بنے تھے میں نے ایڈ منیجر سے بار بار روکیسٹ کرنے کے بعد تو ایڈ منیجر نے مجھے کہا تھا کہ اب میں آپ کی سائٹ پر جو ہمارے پاس پریمیم یوزر ہیں دو پریمیم ایڈز ہیں وہ میں رن کرنے لگا ہوں آپ کی سائٹ پر تو آپ سی پی ایم کو نہ دیکھیں تو آپ کی ایرنک بہت اچھی جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلک بہت کم پڑے تھے لیکن پھر بھی ڈالر میرے تین سو چھپن ڈالر پرڈے کے بنے تھے فور دیور ٹو چاہ سو دو ڈالر ایک دن کے بنے تھے میرے لیکن یہ دیکھیں کلک بھی کم تھے تو لیکن کیا بات ہے وہاں پر انہوں نے ایڈ منیجر نے پریمیم ایڈز جوہنا میری سائٹ پر رن کرنے سٹارٹ کر دیئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فور ایٹی ٹو ٹھیک ہے بہت ہی زب دس ڈالر بنے تھے ایک دن کے لیکن پانچ ہزار دو سب چاسی کلک پر اور سی پی ایم ریٹ یہاں پر 0.4 کا دیا تھا انہوں نے مجھے اور ایک دن کے مجھے جو ہے نا اتنے ڈالر چار سو بیاسی ڈالر ایک دن کے میرے بانے تھے اگر ٹوٹل دیکھا جائے جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکیشن کی ہے کہ میرے سکسٹین تھاؤزن ڈالر میں ٹوٹل میں نے اندین کی جہاں سے آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے ایک ایڈ لگانی ہے اور ایڈ منیجر کے رابطے میں رہنا ہے ایڈ منیجر سے جتنی زیادہ روکیسٹن کرتے رہیں گے آپ کو اتنی زیادہ فیدہ ہے ٹھیک ہے وہ سی پی ایم ریٹ اگر آپ بڑھاتا رہے گا آپ کی سائٹ کا تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ریوینی ہوئے وہ بڑھتی رہے گی ٹھیک ہے اگر اسے کمپیئر کریں ٹھیک ہے اس چیز کو یہ جو یہ اتنے ڈالر بنے 482 اگر یہ سی پی سی دیکھا جائے ایڈ سنس کے حوالے سے کلک کتنے پڑے اور سی پی سی کاؤنٹ کریں تو 0.16 میرے حساب سے اس ٹیمین اکاؤنٹ کے 0.16 سی پی سی مجھے مطلب ایڈ سنس کے تقریبا کئی گناہ زیادہ مجھے یہ نیٹ ورک دے رہا تھا ٹھیک ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ اچھی لگی تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کمیٹس لازمی کرنے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں مزید اور مجھے کوشش کرنی چاہیے مزید یا نہیں کرنے چاہیے آگے میں اور بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے ایسی طریقے سے بناتا رہوں تاکہ آپ کی جو موٹیویشن ہے آپ لوگوں کے لئے وہ بڑھتی رہے آپ کی تو بلوگنگ بہت اچھی فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے چھوڑنا بالکل نہیں ہے اپنا مرول ہمیشہ آپ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملقات ہوگی اللہ نگے بان اللہ حافظ